ڈی جی سوسائٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری رازی دینے کا معاملہ محکمہ انٹی کرپچن کی تحقیقات میں اہم پیشت انٹی کرپچن نے ڈی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الڈی اے کے علاق سران کے خلاف دو الگ الگ مقدمہ درج عاملہ امران خان شامل تفتیش 21 فروری کو طلب کر لیا نواز شریف زیر علاج خاتون ڈاکٹر بندوق لے کر جنہ ہسپتال پہنچ گئیں خاتون کی ائر گن لے کر ہسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیوٹی ام میں نے روک لیا پوچھ کچ ائر گن ہسپتال میں جاری ایک پروڈریکٹ کی نمائش کے لیے لائی خاتون ڈاکٹر کی وضاحت دستاویزات بھی دکھائیں ہائی کی عادت کے لیے شہباز شریف کی جنہ ہسپتال آمد جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز غصے میں آگئے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا لیگی کارکنوں کی قائد کے حق میں نارے بازی سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹرز کو سنا کی انجیو گرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھ جا رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کے عادت کے لیے جنہ ہسپتال آمد کارکنان کی نارے بازی مڈ پھر جذباتی کارکنان نے ایڈمن بلوک کا دربازہ توڑ دیا نواز شریف کا بلڈ پیشر اور شوگر نارمل گردوں کی پتری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میڈیکل بورٹ نے انجیو گرافی ضروری قرار دی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیو گرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیالوجسٹ کے مطابق انجیو گرافی کی ضرورت ہے ایم میس جینہ ہسپیٹل سوبائی وزراء نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے نواز شریف کا ان کی مرضی کے مطابق علاج کروا رہی ہیں ملک میں بہترین علاج ہو رہا تو باہر جانے کی کیا ضرورت فیاس الحسن چوخان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت خراب ہے ہسپتار میں دل لگتا ہے نہ ہی داؤ نواز شریف نے چار میڈیکل بورڈز کے فیصلے کو نہیں مانا ٹیماتر کدھر گئے لال ٹیماتر کے لیے لال نوٹ بھی کم پڑ گئے ایک سو میس روپے سرکاری ریٹ پر ملنے والے ٹیماتر غائب شہری دکانوں سے ایک سو چالیس روپے کلو پر خریدنے پر مجبور کچھے اور داغ دار ٹیماتر بھی ایک سو تیس روپے کلو تک جا پہنچے ہانڈی مسالہ میں کیا ڈالیں خواتین خانہ بھی پریشان مارکہ میں نے تو آگ لگا دی ہے اتنے مگایا ہے کہ کچھ منڈی سے میں کی چیزیں آ رہی ہیں کچھ انہوں نے کی یا دکان داروں نے غریب بندگا تو جنا محال ہو گا تمہارٹر پانے چھاڑ دن گریب آدمی کتے کھا جاوے گریب آدمی ایٹماتر پکا پا لوے یہاں کو سبزی پکا لوے یہ جب چھوڑ گیا سبیس روپے کلو تمہارٹر سے اب آکر دیکھ رہا ہوں ایک سو چاریس روپے کلو تمہارٹر ہیں یہ تو میں گائنے تو لکے تو روڑ کے رکھ دیا مارا آس مارا تھا آس کپیدہ بھی مارتے ہیں جانت موچ کے مارتے ہیں انہیں ڈنٹے سے مارتے ہیں صرف یہ ہو رہا ہے وہ مارتے ہیں لاہورڈ نیوز بنا نننی مناہل کی آواز ماما آئے روز تشدد کرتی ڈنڈوں اور جوتوں سے مارتی تھی ڈری اور سہمی مناہل نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی کہانی سنا دی گھر جانے سے ڈر لگتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں موجود مناہل ذہنی تناؤ کا شکار اپنے مامو کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار میجیکل ریپورٹ نے بھی تشدد کی تصدیق کر دی مناہل کی کمر اور سر پر چوٹوں کے نشانات جسم پر جلانے کے نشانات موجود ہیں میجیکل ریپورٹ مناہل کو پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جاننے سے روپنے کے لیے سختی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلا وجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملجمہ ایشہ کا ارتدائی بیان لاہورڈ نیوز نے حاصل کر لیا مقدمے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفعات شامل متاثرہ بچی چائل پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں مناہل ذہنی صدمے کا شکار ہے میڈیکل ٹیسٹ کروائے جا رہے مالدین پر ایف آئی آر درج کرواتی بچی کی بیان سے مزید حقائق سامنے آئیں گے چائل پروٹیکشن میں ہی مکمل دیکھ بھال کی جائے گی چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی لاہورڈ نیوز سے گفتگو عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروٹیکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا ہم اجلاس کل ہوگا دونوں رہنمائی اجلاس میں شرکت کر سکیں گے ترک حکومت پنجاب میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی خواہشمند گورنر پنجاب سے ترک سفیر اسحان مصطفیٰ یروکول کی ملاقات ترک سفیر بولے مزید ترک کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں گورنر پنجاب کی سرمایہ کاری کے لیے ساسکار ماہور فراہم کرنے کی یقین دہانی ترک سفیر کی وزیراعلا پنجاب سے بھی ملاقات پاکستان اور ترکی کے تعلقات تعلیخی ہیں ترکی کے ساتھ اجارٹی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیں گے سردار اسمان بستان کی گفتگو سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا معاملہ محکمہ داخلہ نے انصداد دہشت کر دیے دالت نہور اور ساہیوال کے لیے پوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے محکمہ داخلہ کا رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط ججوں کی نام زندگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بیک میں داخلہ پنجاب سانحہ ساہیوال کی جوڈیشن انکوائری ہو رہی ہے فرانسک رپورٹ کا جائزہ جائیٹی نے لینا تھا وزیر قانون پنجاب ہائی کورٹ کا اوریس ٹرین منصوبے کی ذت میں آنے والے گراؤنڈ اکیس مارچ تک اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم چیف انجینئر الٹی اے اور ڈی اینڈی واسا کو آئندہ سمہ پر عمل درامت رپورٹ سمیت طلب لاہور کے اندر سانس لینے کے لیے گراؤنڈ بحال کرنا ضروری ہے جسٹیس فاروق ارفان کے ریمارکس بھارت کشیدگی بھارتی ڈیوٹی بڑھنے سے تجارت رکھ گئی بھاگا بارڈنر سے پاکستانی سمان کی ترسیل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اچھا کے ٹرک رکھ گئے مودی نے کسی ایڈونچر کی کوشش کی تو مو توڑ جواب ملے گا مودی کو الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کا استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فورم پر کھڑا ہے سابق وزیر داقلہ رحمان ملی کی کیولری ڈراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو ایکوٹ بار کے اس سالانہ الیکشن انتخابی دنگل سچنے میں تین روز باقی انتظامات مکمل سولہ ہزار دو سو چھبیس وکلا ووٹ کاسٹ کریں گے پانچ پولنگ سٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ الیکشن بوٹ کھیلوں کے فروغ کے لیے احسن اقدام سکولوں میں کھیلوں کے لیے دو پیریئرز مختص کرنے کا فیصلہ اکتیس مارچ تک سکولز کو گراؤنڈز کی تفصیلات مکمل کرنے کا ٹاسک کھیلوں کے سامان اور مقابلوں کے لیے نون سیلوری برجٹ استعمال کیا جائے گا ہاکی، ٹینرز، ہینڈ بال اور دیگر مقابلے ہوں گے اور افوا یود کالج کا سالانہ فن فیر طالبات کی مختلف پرفارمنس کھانے پینے کے سٹال سچ گئے طالبات اور اس آدھا کی کثیر تعداد میں شرکت طالبات کی پرفارمنس کو سرہا